آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدتہ لے کر کے آئیں وہ مدتہ ہے گرو گرام نماز کا معاملہ جمعہ کی نماز کا جو بیواز چل رہا ہے وہ معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اور سپریم کورٹ میں ایک یاچی کا دائر کی گئی ہے جس میں مانگ کی گئی ہے کہ جو ادھکاری ہیں گڑگوام کے خاص طور سے جو ہریانہ کے ادھکاری ہیں جو اچھ ادھکاری ہیں ان کے خلاف کاروائی کی مانگ کی گئی ہے سپریم کورٹ میں آپ کو معلومی ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے یہ ویواز چل رہا ہے قریب ایک سال سے زیادہ سے یہ ویواز چل رہا ہے جب ہندو یوہ واہینی ہندو مورچہ بھارت ماتا واہینی نہ جانے کتنے ایسے سنگٹھن پہنچ جاتے ہیں ان جگہوں پر جہاں پر نماز ہو رہی ہے حالکہ پرشاسن نے سیتیس جگہوں پر خود انومتی دیکھی کہ مسلم سمودائے کے لوگ ان سیتیس جگہوں پر نماز پڑھ سکتے ہیں چونکہ گروگرام میں مسجدوں کا ابحاو ہے اس لیے ان جگہوں پر نماز کی اجادت دی گئی تھی لیکن پچھلے ایک سال سے باقاعدہ یہ ویواز چل رہا تھا اور اب آخر کار اس حد تک پہنچ گیا کہ اب قریب قریب سگیب جگہوں پر نماز کو بند کر دیا گیا ہے ایسے میں پورو راج سباز سانساد محمد عدیب نے سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ دائر کی ہے اس یاچکہ میں ترک دیا گیا ہے کہ لوگ مسلمان سمودائے کے جو لوگ ہیں وہ پرشاسن کی انومتی کے بعد وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے جس جگہوں پر باقاعدہ اتفاد مچائے گیا اور ہندو سنگٹھنوں کے لوگوں نے آ کر کے نارے بازیہ کی اس معاملے کو لے کر کے خاص طور سے نو اپریل دوہزار اکیس کی اس شکایت کا بھی ذکر اس یاچکہ میں کیا گیا ہے جس میں دنیش بھارتی نام کے ویکتی کے خلاف باقاعدہ معاملہ درج کرائے گیا تھا دنیش بھارتی اپنے آپ کو بھارت ماتا واہنی کا صدد سے بتاتا ہے نو اپریل دوہزار اکیس کو اس کے خلاف باقاعدہ شکایت درج کرائے گئی تھی پولیس تھانے میں لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اب سپریم کورٹ میں جو یاچکہ دائر کی گئی ہے اس میں ہریانہ کے پرمک سچیو آئی ایس عدکاری سنجیر چوہان اس کے علا سنجیر کوشل اور اس کے علاوہ جو ڈی جی پی ہیں ڈی ریکٹر جنرل آف پولیس ہریانہ کے آئی پی ایس عدکاری پی کے اگروال دونوں کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی مانگ کی گئی ہے کہ اگر ہریانہ سرکار کے اچھ عدکاری صحیح سمیہ پر صحیح کارروائی کرتے تو آج ماحول وہاں پر ایسا نہیں بنتا اور جس طرح سے ہندوتو کے نام پر گنڈائی پھیلائی گئی جس طرح سے نمازوں میں ارچن ڈالی گئی جس طرح سے نماز کی جگہوں پر نارے بازیاں کی گئی اس کو لے کر کے اگر پرشاسن نے صحیح کام کیا ہوتا تو پھر یہ حالات ایسے نہیں بنتے اور خاص طور سے نو اپریل دوہزار اکیس میں جو شکایت درج کی گئی تھی اگر اس پر کارروائی کی گئی ہوتی تو آج ایسا ماحول بلکل بھی نہیں بنتا اب سپریم کورٹ میں یاچیکہ پورو راجے سبہ صدر سے نڈالی ہے دیکھنے یہ ہوگا کہ کیا پورو راجے سبہ صدر سے کی اس یاچیکہ پر سپریم کورٹ پر مخصہ چیو سنجیو کوشل اور ڈی جی پی جو ہریانکی ہیں پی کے اگر وال کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا سپریم کورٹ یا پھر یہ بھی معاملہ ایسے ہی رفع دفع ہو جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کوئی سنجیان لے گا اس معاملے میں کیا کوئی کارروائی سپریم کورٹ سخت کارروائی کر سکتا ہے چونکہ گرو گرام میں صرف ایک مسجد ہے جہاں پر جمعی کی نماز ہوتی ہے باقی پورے گرو گرام میں بہت دکت ہے اسی کے چلتے پر شاہ سنجیو انومتیاں دی تھی جو آخر کار ہندو آدھی سنگٹھنوں کے جو پردرشن تھے اس کے بعد انہیں کینسل کر دیا گیا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے بہت بہت شکریہ